اسلام علیکم میرے ساتھ ہیں ندیم اکبال ملیش اگلان اکبال سو گائش لیٹس سٹارٹ لیبنان کے نیچے اسرائیل اسرائیل مل گیا اپلے یہ سمجھ یہ دھیان سے ادھر دیکھ لو اسرائیل بھومتھ ساگر اسرائیل بھی ظروب سے رکھتی ہے نہیں بھومتھ ساگر سے ساتھ اسرائیل بھی لیکن لیچو مل تیل لال ساگر سے اور بھومتھ ساگر سے بھی کتنا الفئرنان گرہ سے ایمپورٹنٹ جگہ پہ کون ہے اجرائیل دیکھ رہا ہے ادھر سے بھومت ساگر میں بھی ادھر سے لال ساگر ہے اجرائیل اتنا اسٹریٹیجیک روپ سے ایڈوانس جگہ پر ہے اجرائیل سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے کتنا چھوٹا دیس ہے اجرائیل لیکن دنیا میں کسی کی ہمت نہیں جو اس سے لڑ سکے لڑنے کے لیے ہمیسا ریڈی رہتا ہے اس کی خوبیہ ایجنسی موساد گھر میں گھوس کے مارتی ہے موساد سے کوئی نہیں لڑ سکتا ہے بہو جبرجست خوبیہ ایجنسی ہے موساد اس سے ٹکرانا مطلب یمراج کوئی سپیسل دعوت دینا موساد والے کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں سکتے گھر گھوس کے مارتے ہیں موساد دنیا کی سب سے خطرناک ایجنسی ہے موساد سمجھ میں آگے ہی نہیں آگیا کون ایجنسی موساد آگے بڑھ جائیں بتائیے یہ اجرائیل اب آپ ایجرائیل کا الگ سے نقصہ دیکھ لیجئے ایجرائیل کی بہنسا ہیبرو بہنسا ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ایجرائیل کے بارے میں ایجرائیل جو دیش دیکھ رہا ہے پہلے یہاں فلسطین تھا کونسا دیش تھا فلسطین تھا ابھی وہاں کون آگیا ہے ایجرائیل یہ سارا ٹانڈا ہو گیا دوتی بی سیود کے بعد چلیے دیکھیں اس نقصہ میں ہم یہاں دکھاتے ہیں جب پرثم بی سیود چل رہا تھا تو اسی سمیں ایجرائیل کی سمسیہ چالو ہوئی لیکن سب سے بڑا بوال ہوا دوتی بی سیود اور وہ بوال کیا تھا ہٹلر ہٹلر یہودیوں کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا اسرائیل میں جو دھرم ہے اس دھرم کا نام ہے یہودی دھرم انگریجی میں انہیں جیوز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جیوز انگریجی میں اسے کیا کہا جاتا ہے جیوز جیوز لوکیشن دیکھئے یہ سارا ٹانڈا کہاں ہوا تھا یوروپ میں سارا ٹانڈا یوروپ میں ہوا تھا یہاں پر اب یوروپ والے جو دیش تھے سب اس میں ہٹلر جو تھا جرمنی کا اس نے یہودیوں کو مارنا چالو کیا ساتھ لاکھ یہودیوں کو مارا اور ریالٹی میں دنیا میں سب سے زیادے اگر کسی دھرم کے لوگوں پہ اتیچار ہوا ہے تو یہودیوں کو ایک تو تو ان کی سنکھیا کم ہے سنکھیا کم ہونے کے دو ریجن ہیں پہلا وہ لوگ سب سے زیادے اگر کوئی دھرم کے پڑھے لکھے ہیں تو یہ یہودی ہیں سب سے زیادے اور پڑھے لی کے لوگ جو ہوتا ہے نا زیادے جن سنکھیا کے پیچھے نئی بھاگتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہیں اپنے بچے کو پڑھانا ہے اور ایک بچے کو پڑھانے میں کتنا خرچ ہے جاپان میں ایک بچے کو پڑھانے میں اتنا خرچ آتا ہے کہ وہاں کے لوگ یہ کو سے زیادے بچے ہی نہیں ہوتا ہمارے یہاں پڑھیت نا تو کچھ دکان کھولتے تو ہمارے یہاں ایسے کوئی بہت بڑا جنسنگیا کو لے کے پڑھانے نہیں ہیں لیکن ایک تھوٹ پہلے یہ بہت پڑھے لکھے ہیں آگے پڑھیں دوسرا یہودیوں کا ایک رول ہے کہ یہودی پائدہ ہوتے ہیں بنتے نہیں ہیں آپ کہہ یہاں ہمیں یہودی بنا لیجے بھگا دے گا یہ بارے میں جانی ہے لیکن آپ ہمارے یہاں آ نہیں سکتے اور ہمارے یہاں آج 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 ہم لوگ quality نہیں quantity بڑھا رہے ہیں سمجھ میں آگے ہی نہیں ہے کونو اکلیل بکلیل چلاو بوال کرو چکو کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ دو ریجن ہے جسے کہ ان کی جنسان کیا کم ہے تو یہ ہٹلر نے دیکھا کہ دوسرا آدمی یہودی بن ہی نہیں سکتا ہے تو ایک کائم کائنا کریں ہم سب یہودی کو نپٹ آ دے ہٹلر نے سارے یہودیوں کو نپٹ آنے کے لیے سوچ لیا ہٹلر نے کیا سوچ لیا سارے یہودیوں کو نپٹ آنے کے لیے سوچ لیا اس لیے یہودیوں کو پکڑ پکڑ لگا مارنے اور وہ ایک کیمپ بنایا تھا کونسنٹریشن کیمپ وہاں پہ لے جا کے ان لوگ کو مار دیتا تھا یا پھر اپنے ڈاکٹروں کو دے دیتا تھا اس پہ ریسارچ کرنے کے لیے جیسے کوئی ہارٹ اٹیک کا دوائی بنایا تو کسی کو کھی آئے گا تو سوچا پتہ چلا مار دیا تو اوکرے پر لے گا کسی بڑی بڑی مارا تھا یہ کسی کو کنسنٹریشن کیمپ میں یہودیوں کو لیکن آپ یاد رکھئے گا جنہیں اوپر والا بھیجا ہے اسے نیچے والے کبھی میٹا نہیں سکتے یہودیوں کو بھی اوپر والے نہیں بنا کے بھیجا ہے اتنے خراب رہتے تو نہیں بناتا یہودیوں کو بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھا اور ایٹلر نے چھوڑا نہیں تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروا دیا تھا کھانا کوئی سے دیتا تھا کیمپ رکھا تھا کیمپ مطلب سمجھے گاندھی میدان جیسے دیکھ رہا ہے وہ اسے چار اور سے گھیر دیا بھاگ نہیں سکتے ہیں باہر پچاس کو پولیس کھا جو بھاگے مار تھا اس میں دوس ہزار آدمی رکھا ہے سو آدمی کا کھانا دیا ہے اس میں دیرے دیرے مرتے رہے ہیں آپ بہتے لوگ کو مروا دیا اب اس میں یہودیوں کو لگا کہ اب ہمیں اپنا دیس ہونا چاہیے تو پہلی بات ان کے اندر اپنے دیس کی ایک بھاؤنا جا گی یہاں اور یہاں ہم آپ کو بتایا تھے ترکی میں تھا آٹومن سامراج ترکی میں آٹومنس جو اپنے پتن کی اور جا چکا تھا سعودی عرب کے راجہ چاہتے تھے کہ آٹومن پر سعودی کا راج ہو تو بریٹین نے سعودی سے کہا کہ تم دوتی بھی سیود میں ہمارا ساتھ دو یود کے بعد یہ جو فلسطین جگہ ہے فلسطین آٹومن سامراج کے پاس ہی تھا فلسطین یہ فلسطین ہم تمہیں دے دیں گے تو سعودی عرب کے راجہ چپ چپ آگئے ایک ساتھ کس کا دیئے ہیں بریٹین کا کس کا دا دیئے ہیں بریٹین اس امید میں ساتھ دیئے ہیں کہ وہ فلسطین کس کو مل جائے گا بریٹین نے فرانس سے کہا کہ تم میرا ساتھ دو یود کے بعد فلسطین تمہیں دے دیں گے سعودی سے کہا کہ فلسطین تمہیں دے دیں گے دونوں کس کا ساتھ دیا سب بریٹین بریٹین نے رسیہ سے کہا کہ تم ہٹلر کو مارو بدلے میں ہم فلسطین تمہیں دے دیں گے سمجھا کہے گے اور یہودیوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں تو برباد ہی کیا جا رہا ہے تمہیں تو برباد کیا جا رہا ہٹلر مار کے ختم کر دے گا ہمارا ساتھ دو اس کے بعد ہم تمہارا ایک نیا دیش بنا دیں گے فلسطین تم کو دے دیں گے ایک کئی وعدہ کیا گیا کس کو لے گئے جب یود ختم ہوا تو فائنلی فلسطین کے یہاں پر یہودیوں کو بسا دیا گیا فلسطین کے پاس کسے بسا دیا گیا اب یہ جمین کی لڑائی دھرم کی لڑائی بدل گئی کیونکہ فلسطین مسلمانوں کا گھر تھا اور فلسطین میں سب سے جو وہاں پر الگ سا مسجد ہے فلسطین میں کون سی مسجد ہے الگ سا مسجد مسلمانوں میں مکہ مدینہ کے بعد تیسرا پرویتر جگہ اگر کوئی ہے تو الگ سا مسجد ہے اب وہاں دھارمی جڑاؤ ہے اور الگ سا مسجد کے بغلے میں یہودیوں کا ہے سمجھ رہا گیا کہ سینے گاگ یہودیوں کا پوچھا سینے گاگ دنیا کا سب سے پرانا سینے گاگ وہی ہے الگ سا مسجد کے بعد اب یہودی کا رہا ہے کہ ہمارا ہونا چاہی مسلمان کا رہا ہے ہمارا ہونا چاہی سنگناہ کی نہیں آگا دونوں کے لئے دھارمی چین سنگناہ کی نہیں آگا جیسے ہندو دھرم میں ماتھورہ ہے ایوڈیا ہے کدارنات ہے بادرینات ہے اسلام میں کیا ہے مکہ ہے مدینہ ہے اور الگ سا مسجد آپ پہتے پھلسطین میں الگ سا مسجد کو چھوڑے گا مسلم جبکہ پھلسطین تو اسی کا تھا اب بریٹین ماں کیا کیا جبرجستی بسایا کوئی سے جبرجستی پاکستان بسا دیا بسا نہیں دیا جی اب ہم لوگ چھلاتے ہو رہ جائے پاکستان ہمارا ہمارا چھلاتے ہو رہ بسا کے چل دیا اور عیسائیوں کا بھی پویتر جگہ ہے وہ پھلسطین کا ایک جگہ ہے جروسلم پھلسطین کا جگہ ہے جروسلم اس جروسلم میں الگ سا مسجد اور اسی الگ سا مسجد سے سٹ کے سینے گاگ یہودیوں کا سینے گاگ مسلمانوں کا الگ سا اور وہیں پر ہے ایک جگہ بیت لہم جہاں عیسیٰ مسیح کا جنم ہوا کس کا جنم ہوا بیت لہم تین تین دھرموں کا پویتر اسطل ہو گیا جروسلم اب یہ جمین کی لڑائی بن گئی دھرم کی لڑائی جمین کی لڑائی اب یہ ماملہ گیا یو اینوں میں ماملہ گیا یو این یو اینوں کیوال پسچمی دیشوں کے لیے ایک سنگٹھان ہے وہ انہی کے لیے کام کرتا ہے ہم لوگ کا کوئی بات نہیں سنتا یو اینوں کا ایک کام کرے ایک آوان پرسنٹ دے تو کس کو یہودیوں کو ایک آوان پرسنٹ دے دیتے ہیں ہم اجرائیل کو کہے کہ تم اپنا دیس بنا لو اب 49 دے دیتے ہیں کس کو مسلمانوں کو فلسطین کو فلسطین کو آئیسن باتا نہ کہ بیچوال اب فلسطین ہوگا اب اس کو دونوں اور رکھا دیکھیں انگریجوں کا پلان دیکھئے اوپر بھی اجرائیل نیچے بھی اجرائیل اور جب کی جگہ کس کا تھا فلسطین والوں کا ایک پخش کر رہا ہے کہ اجرائیل کا ساتھ دو نہ فلسطین ہمرا رشتہ دار نہ اجرائیل ہمرا رشتہ دار ہمارے لیے کون مصیبت میں کھڑا رہے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے بیجنس ویپا رشتریٹ جی یہ سے ہمرا ساتھ دینے لگتے ہیں ارہو ہم آدمی ہیں کی بھگوان ہیں لوگ بھگوان ہی بدلے میں کچھ نہیں مانگتا ہے آدمی تو بدلے میں مانگتا ہے کی نہیں مانگتا ہے نہیں سمجھے ہمارے دیش کے لیے کھڑے رہو ہم تو بھارے لیے کھڑے رہے گے اب پورے عرب دیشوں نے بوال کر دیا کی نہیں ہونے دیں گے ہم ایک ہو کے لڑیں گے جہنم دکھائیں گے قیامت لائے دیں گے مات ڈالیں گے سارا فلسطین والا ہمارے ساتھ غلط ہو گیا ہم کو مارا ہے جہودیوں نے مار دیا ہم کو یہ کیا سارا عرب دیش ایک وٹ گیا سعودی عرب تو پورا کراکرا کے لگا تھا ان کو کیونکہ ان کو کہا تھا ان کو ملنے والا ہے سب مل کر حملہ کر دیا کس کے اوپر اس لڑائی میں اس لڑائی میں اس لڑا رہے تھے لوگ جیتنے کے لیے یہ ساتھوں دیس چھو دیس مل کے لڑا رہے تھے جیتنے کے لیے اور اس لڑا رہا تھا اپنا اسثیت بچانے کے لیے کیونکہ اگر یہاں سے اجڑا تو دنیا سے اجڑ جائیں گے ان یہودیوں نے مل کے ان چھو دیس کو ہرا دیا اور انچاس پرسنٹ کے بعد چھوڑا سی پرسنٹ کب جا لیا سکا سے ایک آمان چھوڑا سی لے لیں گے اور آج بھی کہتے ہیں لوگ کہ ڈیلی 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 آنے والے تیس چالی سال میں پورا فلسطین کھا جائے گا اس لڑا کبورا کھا جائے گا لڑنے کی ہمت ہے نہیں اور پورا کبورا کب جا لیتا ہے کون اس لڑا آپ دیکھئے دھیان سے یہ پیلا والا ایریا دیکھ رہا ہے اور یہ ایریا دیکھ رہا ہے پہلے یہ کمپلیٹ تھا فلسطین کمپلیٹ کیا تھا فلسطین کمپلیٹ ابھی فلسطین دیکھئے ہاں یہ دیکھ رہا ہے باقی کون کب جیا لیا اس لڑا کب جا لیا کی نہیں کب جا لیا اس لڑا اپنی شاہی درو دیا یہ یہ کیا ہے فلسطین باقی کب جا کون کر لیا اس لڑا گارنٹی کسی کوئی لڑ نہیں سکتے عرب والے بس بددوہ دے سکتے ہیں تمہارے اوپر جلم ہوگا بجلی گر جائے گا اُلکا پینٹ گر جائے تمہارے اوپر دھرتی تو رہے نیچوے سے پھاڑ کے نکل جائے باہر کول میگما پھیک دے باہر کا کور کا میگما تو رہے اوپر گر جائے پورا یہی سے بات بولے گا لڑ نہیں سکتا اور ہم یہ بات بول دیتے ہیں تو لوگوں کو خراب لگ جاتا ہے کہ تم جہنمی تمہیں کیا پتا نہیں تو تم ہی کو پتا ہی ہے ارے نہیں لڑ سکتے بھئی ازرائیل جانتا ہے آپ کی کمجوری آپ اس انسان سے نہیں لڑ سکتے جو آپ کی کمجوری جانتا ہے ازرائیل اچھے سے جانتا ہے ان کی کمجوری کیا ہے ان کو گصہ بہت جلدی آتا ہے اس لیے ازرائیل کیا کرے گا نیم بنا دیا گی یہ سینہ نہیں رکھ سکتے ہیں اب ازرائیل دیکھتا ہے کہ اچھا ان کا اسکول بن رہا ہے فیکٹری لگ رہی ہے چلو ٹھیک ہے ایسا نا کچھ پینکانے والا کام کرے گا کہ چھوٹ موٹ راکیٹ مار دیں گے سینہ نہیں رکھ سکتے ہیں چھوٹا موٹا راکیٹ اس کے پاس راکیٹ کو مار کے گرانے کے لیے اپنا ڈیفینس سسٹم ہے آئرن ڈوم آئرن ڈوم اسرائیل جان بوچ کے کر رہا ہے ببویا کہ تم مارو آئرن ڈوم سے مار کے گرانے دیا اب اسرائیل کو پوری دنیا کو پہانا مل گیا دیکھانے کے لیے اب مارے گا اچھا ہی فیکٹری بن رہا تھا لے دھائیں انہار بن رہا تھا لے یہ بن رہا تھا بیجلی گھر لو ہر دن کی لڑائی میں ان کو بیس سال پیچھے کر دیتا ہے سن میں آگیا کی نہیں آگیا کسی کو دیکھت اب ایک بات بتائیے آپ کے پاس پانچ لاکھ دس لاکھ روپیہ آپ آگے بڑھنا چاہ رہے اور آپ جا کے لڑیلی امبانی سے امبانی کے پاس پیسے کی کبھی نہیں وہ آپ کا دس لاکھ خرچہ کرا دے گا اب چل گئے مائنس میں وہ چل دیا پھر آپ کمائیں گے ایک لڑ پھر کونوں کیسے اس میں بھسا گیا اس سے نہیں لڑ سکتے اسرائیل کو پتا ہے ان کی کمجوری کیا ہے ان کو بیخ چوڑتا ہے بڑی جلدی سن میں آگیا کی نہیں آگیا اسرائیل کی ایجوکیشن سسٹم ڈیفنس سسٹم پوری دنیا میں تگڑا ہے ان لوگ کا کچھ تگڑا نہیں اور انگریج پہلے سے ان کے بیچ میں رکھ دیئے ہیں سیاہ سنی کے مائنٹر ان سے لڑ سکتا ہے کوئی تو وہ لڑ سکتا ہے ایران کون لڑ سکتا ہے ایران ایران لڑ سکتا ہے لیکن ایران یہاں جانے کے لیے ایران کو اس راستے ہی آنا پڑے گا اب یہاں سیاہ اور سنی میں لڑائی ہو گیا ہے امریکہ کہتا ہے سعودی کو لو ہتھیار لو لو پیسہ لو لو مسائل لو مارو اس سنی کو سیاہ سنی میں سمجھا کہ گیا ہے اب تم لڑو سیاہ سنی میں اور ایران کو پتا ہے جتنا مارنا ہے تم مارو نہ باقی ہم مار دیں گے ہم ہو جائیں گے ٹینسن پھری اب تم لڑتے رو ہم آکے سگرہ دیں گے سمجھا کہ گیا ہے یہ سمجھتے ہی نہیں ہے اور آپ سمجھانے گئے آپ ہی کو سمجھانے لگتے ہیں سمجھا کہ گیا ہے تمہیں کیا پتا اجرائیل فلسطین کیا ہم کہنا بھئی برثم بھی سیوت تو فلسطینے جیتا تھا دوتیہ بھی وہی جیتا فلسطین کی سارے پر ہم لوگ ناچ رہے ہیں لوگ ہم لوگ کی کیا حقات ہے سنگرہ تباہ کر دیا اجرائیل کو اجرائیل نے کس کو فلسطین اب ہی کہتے ہیں کہ اچھا تب ٹھیک ہے یو اے نو جو انیس سو انچاس میں فیصلہ دیا تھا ایک آون پرسنٹ آپ کا انچاس میرا وہی ہم لوگ مان لیتے ہیں چلے کہا یہ اتنا تانڈو کئیلہ کے بعد لڑائی کئیلہ کے بعد تم ہی کرو گے اب ہم نہیں مانیں گے اب وہ کیا کہتا ہے اس میں بھی کچھ کچھ جگہوں پہ کبجہ کرتے جاتا ہے دھیرے 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 اجب تانی مانی بھوال ہوگا نا دھائے 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 روکٹ مان لگے پوری دنیا کا دھیان چل جائے گا روکٹ 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 دھائے 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 اسرائیل کا لاث ہوگا تنیسہ کھروچ آئے گا اب فلسطین کو جکھا محسن دے گا کہ دو سال میں بھرل جائے گا ہر دو مہینہ تین مہینہ پر آپ دیکھتے ہوگے اسرائیل فلسطین میں یہی ہو رہا ہے باقی دیش کی بیواز دم نہیں ہے لول لینے کی سعودی عرب جو ہے فلسطین کا ساتھ کوئی سے دے دیں گے آپ دیکھیں فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے یہاں سیریا میں مدد بھیجتا تھا ایران دمیسکس ائرپورٹ پر اسرائیل نے مار کے دمیسکس ائرپورٹیں اڑا دیا اب یا تو سعودی عرب کے پاس کے تھروں جا سکتے ہیں یا تو جارڈین کے تھروں سعودی عرب دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کس کو ایران اور امریکہ اب بات کرتے ہیں ہمارے لیے کون ساہی ہیں تو دیکھئے ہمارے لیے کون ساہی ہیں اسرائیل پر کبجہ کیا تھا کس نے فلسطین پر کبجہ کیا تھا یہ تو جگ جاہیر ہے کیونکہ دوتیہ بھی سوچ سے پہلے ادیسے نہیں تھا وہاں کوئی ہمارا ساتھ دیتا ہے اسرائیل ہمیں ہتھیار دیتا ہے اسرائیل بی سمنج پر ہمارے لیے کھڑا رہا تھا اسرائیل ہمیں ڈرون سپلائی دیتا ہے اسرائیل ہتھیار دے گا اسرائیل تو اسرائیل سے ہمیں بہت فائدہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلسطین پر جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہے وہ لیگل ہے ٹھیک ہے تو یہی بہانہ بنائے گا پاکستان کہ جب اسرائیل دوارہ قبضہ کیا جگہ فلسطین لیگل ہے تو پاکستان دوارہ قبضہ کیا گیا پیو کے ایلیگل کئی سے ہو گیا سمجھ گیا کی نہیں آگیا اب ادھر سے چائنہ کہے گا کہ جب اسرائیل دوارہ قبضہ کیا گیا فلسطین لیگل ہے تو میرے دوارہ قبضہ کیا گیا سی او کے چائنہ اکوپائٹ کس میر یہ اکسائی چین یہ کئی سے illegal ہو گیا تو بتائیں اسرائیل کا لاکھ ساتھ دینے کے باوجود ہم کبھی اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں لیکن یہ بتی ہے اسرائیل کو بتا دیتے ہیں تو اسرائیل کہتا ہے آپ کے ساتھ ہوت کی ضرورت نہیں ہم کو کوئی دکھت نہیں ساتھ دیجیتا ہے سب ہم سے لڑ پائے گا مد دا ساتھ اسرائیل نہیں پٹا دیتا ہے اب ساتھ دو چاہے مد دو کوئی برگ پڑتا ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ اسرائیل کو بھی جمین چاہیے افسنا اسثیت بتانے کے لئے اور فلسطین کو اتنا عدھکار ملنا چاہیے ہم یہ بات دونوں کہتے ہیں لیکن عرب والے کہتے ہیں اسرائیل نہیں رہے گا کہاں جائے گا تب کہاں جائے گا کہاں جائے گا اس کا یہ کیوں پہ ہے تب پھریا لو اس کا یہی پہ ہے تب پھریا لو سمجھے گا ابھی بھی وقت ہے جتنا ہے اتنا میں نفٹا لو نہیں تو اسے چرا بھاگا دے گا کہیں کہیں کورسی لے کے بھجنا پڑے گا بھائی دو دن بیٹھا دیا میرے نیپال میں سمجھے پلاسٹک والا کورسی لے لے گھومے گا سمجھے بھجنے دو یہاں پہ روہنگیوں والا حال ہو جائے گا لیکن اگر بات یہی آتا ہے ایرنا ناک کی لڑائی نے ابھی تم جتنا ہو اتنا پہ لیگل رکھ لو تم بھی اسرائیل کی طرح ڈیبلپ ہو جاؤ تم بھی اسکول کھولو تم بھی انجنرنگ کولیج کھولو اسرائیل کونچی لے کے آیا تھا کچھ نہیں پائدل بھاگ کے آیا تھا یہودیوں کے کیم سے پر لکھیا جاگے گا سب کی نہیں گیا گیا اتنا خطرناک آگے نکل گیا اسرائیل والا جس کا کوئی حد نہیں آتا تو ہم دونوں کا ساتھ دیتے ہیں ایک ہی نہیں اور ہم یہ ہم سنگل راست کی بات کہتے ہیں کی دوئی راست کی ہے دوئی راست کی بات کرتے ہیں کسی کو کوئی دکھر اسرائیل امریکہ کا اسرائیل امریکہ میں پوری دوستی ہے سعودی عرب اگر روس کے فیبر میں جائیں گے اسرائیل کہہ گا ان دھو دے ہی نہیں گئے پوری میڈی لیسٹ کو اکیلے کنٹرول کون کر لیتا ہے ہاں اسرائیل کون اسرائیل دیکھیں یہ مجبوط نہیں یہ کمجور ہیں سب یہ مجبوط نہیں یہ کمجور ہے سمیہ آپ اسرائیل سے لڑے گا دوئیے گوئے یا تو ایران لڑ سکتا ہے تو پاکستان لڑ سکتا ہے ریجن بھی ہے اس کے پاس مسائل بھی ہے اور پرماڑو بم بھی ہے اس کے پاس مسائل ہے پرماڑو بم بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے پرماڑو بم بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے فلسطین سے کہیے گا کس میر ہمارا تو کہتا ہے تو پاکستان آپ دونوں لوگ بیٹھ کے بات کیجئے اس سے کہیے گا نا کہ وہ لوگ کس میر بھارت کا ہے کی نہیں تو کہتا ہے آپ اور پاکستان بیٹھ کے بتیا لیجے تو ہم وہ لوگ کہلتے ہیں ٹھیک ہے آپ اور اسرائیل بیٹھ کے بتیا لیجے اور اسے تھوڑے چلے گا جی ہم آپ کو ساتھ دے رہے ہیں جیو پولٹکس کے نام پہ کہ ہم کو بہت سارا کام ہے اور اب دیسوں کے ساتھ آپ کھول کہیے کس میر کے لیے اسرائیل کہتا ہے کس میر تو کمپلیٹ بھارت کا ہے یہ تو آنکھ بند کر کے کہتا ہے کس میر بھارت لاہور بھی بھارتے کا ہے یہ ویکی جی گریٹ اور اچھے سے سمجھایا ہے انہوں نے اور یہ ویسے ساری کچھ لوگ نا پچھلی ویڈیو ہم نے کی ہیں کافی لوگ یاد ہو گلد فہمی کا شکار ہیں یا کچھ ویسے ہی مطلب کہ کچھ لوگ کو گالیاں دینے کا شوک ہوتا ہے یا نیگٹیو کومنٹ کرنے کا شوک ہوتا ہے تو بارال یہی باتیں ہم نے بھی کہی تھی اور ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے اس نے آ کے قبضہ کیا فلسطین پہ اور اس کے بعد جنگیں ہوئیں عرب نے دوکھا دیا پہلے اوٹمان اپائر کو تو عرب نے جب دوکھا دیا انہوں نے بھی بدلہ چکھ لیا پھر جب بریٹین کی باتوں میں آئے تھے عرب لوگ اور انہوں نے جو ہے وہ ساتھ بریٹین کے دیا تھا تو بریٹین نے پھر وہ سب کو چورن دیا تھا فلسطین کا تو انہوں نے یہودیوں کے نام کر دیا امریکہ نے بھی جو ہے وہ یہودیوں کے نام کیا اور اسرائیل جو ہے وہاں پہ جگہ خریدی یہاں پہ یہ گلتی ہے کہ انہوں نے جگہ بیچی تھی پہلے بیچی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے فلسطینیوں نے بیچی تھی لیکن بعد میں فلسطینیوں پہ جب انہوں نے جو نہیں بیچی تھی اس پہ بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا اور یہی بات کہ جب وہ وہاں پہ فیکٹری لگتی ہے ملٹری بنانے کا ان کو منع کر دیا تو ظاہر ہے پھر ملٹینٹی بنیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو کوئی اگر کوئی چیز لگتی ہے وہاں پہ فیکٹری بناتے ہیں تو پھر وہ ان کو اکساتے ہیں اور وہ ایک دو پم بار دیتے ہیں چھوٹے موٹے اور ان کے پاس ہے گیا فلسطینیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ ہم نے کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے نہ کچھ ہے نہ اتنا روپیہ ہے لیکن اسرائیل کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے اور مساد ان کے جنسی ہے ان کے پاس ملٹری ہے لیکن فلسطینیوں کو ملٹری نہیں بنانے دی ان پر بین لگائے گے سارا کچھ کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے ان کو دبایا گیا ان کے بچوں کو کتنی یار کتنی ہی ایسی ویڈیو ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک تصویر کا روح دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں اس فلسطین اور جو ہے نا اسرائیل میں کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف ایک تصویر کا روح دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ اسرائیل ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بھی مسؤون لوگ ہیں میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ وہاں پہ بھی مسؤون لوگ ہیں ان نہیں ہونی چاہیے جنگل اور لیکن میں یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ اگر کسی کو ستائیں گے تو وہ آگے سے کچھ نہ کچھ تو ریائٹ کرے گا نا تو وہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے حماس نے جو ہے وہ ریائٹ کیا ہے اب فلسطینی بھی بھوگت رہے ہیں اور اسرائیلی بھی بھوگت رہے ہیں تو میں وہ کہہ رہا تھا کہ دونوں طرف جو ہے مسؤون لوگ مار رہے ہیں حماس کے لوگ اسرائیل سے مار نہیں رہے تو دونوں طرف سے وہ مسؤون مار رہے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ جنگ بندی ہونے چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ پہلے خوش ہو رہے تھے اب جب اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ تو سب کو پتا ہے اسرائیل نے حملہ کرنہ ہی کرنا تھا اور فلسطین پر قبضہ انہوں نے کرنہ ہی کرنا ہے یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ انہوں نے جان پوچھ کے نہیں روکا مساد نے بمباری کو کیونکہ ایک بار بتانا تھا آپ نے بندے مروائے اور سب میں خموش ہو گئے اور وہ کچھ ویڈیو ریلیز کی اور سب میں جو ہے وہ انو سینٹ بانگے اور انو سینٹ بانگے آپ جو ہے قبضہ تو انہوں نے کرنہ ہی کرنا ہے وہ انہوں نے ہمیں شروع دن سے پتا ہے کہ یہودیوں کا قبضہ پورے فلسطین پہ ہونا ہے مسجد اقصہ کو گرایا جانا ہے شہید کیا جانا ہے وہاں پہ تھرڈ ٹیمبل بننا ہے اور اس کے بعد بہت ساری پیشنگوئی ہیں جو آپ لوگ کہیں گے کہ آپ پیشنگوئیوں پہ چلتے ہیں نہیں دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں وہ پیشنگوئی پوری ہوتی جا رہی ہے انہوں نے قبضہ کرنا ہے کسی نے بھی ساتھ نہیں دینا عرب تک تباہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو لیکن یہ ہے کہ بعد میں جنگیں ہوں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے ظاہر ہے اگر ایسا ہوگا تو جنگیں بھی ہوتی ہیں لیکن ایسے معاملات ہوں گے تو آگے بڑھتا ہے نا سارا کام ابھی جیسے غزہ میں جو ہے وہ حماس نے حملہ کیا اب ان کو ایک جواز مل گیا وہ اسی کا ویڈ دار ہے تو ان کے جو ربی ہیں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے کہ کریں اب قبضہ کریں اب قبضہ کریں اب وہ پائلہ کو کہہ رہے ہیں کہ نکلے یہاں سے تو مصر کو کہہ رہے ہیں کہ اب دروازے کھولیں کیونکہ انہوں نے جگہ قبضہ نہیں ہے چاہے جو مرضی ہو جائے اس کے بعد ویسٹ بینک کی باری آئے گی ویسٹ بینک گیا تو مسجد اقصہ گرا دیں گے یا ان کو ایک بڑا جواز ملنا چاہیے کہ وہ اس طرح اکسارے ہیں کہ ان کی کوئی عبادتگاہ پر ایسے حملے ہوں ایسے مسائل گرائے جائیں اور اس کے بعد مسجد اقصہ پر وہ مسائل گرا کے ان کو شہید کریں گے اور اس کے بعد تھل ٹیمپل کی بنیاد رکھیں گے تو یہ تو سارا کچھ ان کا ماننا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا ماننا بھی ہے کہ وہ ایسا ہوگا سارا کچھ ہوگا اور وہ کریں گے لیکن جو مصوم لوگ مار رہے ہیں ہم ان کی بات کر رہے تھے کہ ان کو نہیں ستانا چاہیے تھا قبضہ وہ کیا ہے انہوں نے یہ تو آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ گیا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل بھی تو پہلے ستائے ہوئے تھے اسرائیل کو کس نے ستائے تھا کرسچن نے آج وہ ہی کرسچن اور یہودی جو ہیں وہ ایک ہوئے پڑے ہیں اور یہودی ایسی مطلب سمجھ لیں کہ یہودی ایسے ہیں کہ وہ غیر یہودی سے بالکل بھی وہ بات نہیں رکھیں گے جہاں پہ اپنے مفاد پہ کچھ بھی آیا وہ کسی غیر یہودی کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے صرف اپنے مفاد کے علاوہ تو ابھی جیسے وہ پہلے کرسچن اور یہودی لڑتے تھے سو سال پہ پہلے اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کیونکہ وہ سارے کرسچن تھے پہلے فلسطین میں اور اس کے بعد انہوں نے اسلام پھول کیا اور مسلمان ہو گئے تو ستائے ان کو پہلے کرسچن نے تھا تو کرسچن کے ساتھ ان کی دوستی ہے تو یہ چیز ایک لیدہ چیز ہے کہ ستائے ان کو ٹھیک ہے ان کو جو ستائے ہٹلر نے جو کیا یقین کریں ہٹلر نے بہت غلط کیا ہے میں کوئی ہٹلر کے ہمساتھ نہیں ہیں ہم اس کے بھی خلاف ہیں اور نہ اس ساری لڑائی کے حق میں ہیں لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو بہت ستائے گیا تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے اب آپ آنکھیں بند کر لیں ایک طرف تصویر دیکھیں تو آپ کو لیدہ چیز ہے لیکن ان کو ستائے گیا ہے ان کی چیزوں کو ہڑپا گیا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے بیچا ہے لیکن کچھ باقیوں پر قبضہ کیا گیا ہے تو یہ تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے انہوں نے اپنے انڈیا کا بھی بتایا کہ ہم ان کا ساتھ کس کا ساتھ دیں گے ظاہر ہے اسرائیل ساتھ دیتا ہے انڈیا کا انڈیا تو ظاہر ہے پھر اسرائیل کئی ساتھ دے گا لیکن کھول کے نہیں دے رہا کہ وہ بھی انہوں نے ریزن بتائی ہے ہم نے تو نہیں بتائی ابھی ہان سار نے بتائی ہے وہ آپ کی تیچر ہے ان کے پاس نالج بھی ہم سے کافی زیادہ نالج ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے جو کہا ہے ہم نے بھی وہی کہا تھا لیکن آپ نے حماس کو ٹیروریسٹ کہا ہے ٹھیک ہے ٹیروریسٹ ہو سکتے ہیں کوئی ایک ویڈیو وہ آئی تھی کوئی کسی عورت کی میں نے نہیں دیکھی ابھی تب تو وہ میں نے ایسی ویڈیو بھی میرے پاس آئی ہیں جس میں جو ہے وہ وہ یہودی عورتوں کا بڑا خیال سچے سے کر رہے ہیں وہ ٹریٹ کوئی کسی کو نہیں تانکار ہے یقین کریں وہ بیج رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کے شاید پاس نہیں پہنچی ہوں گی تو نیگٹیو بھی ویڈیو پہنچی ہوں گی اور وہ نہیں پتا کہ وہ ریل ہے یا کیا بات ہے لیکن یہ والی ریل تھی انہوں نے ان کو جو ہے وہ راستہ دیا ان کو چھوڑا ان کو رام سے پیار سکا سارا کچھ کوئی ان پر زیادتی نہیں کی تو حماس ٹروریزم ہے یا نہیں ہے وہ ایک لاکھ چیز ہے لیکن فلسطینیوں کو اکتا چکے ہیں وہ اب گھٹ گھٹ کے مارنے سے بہتر ہے وہ سوچتے ہیں لڑ کے مارنے سے بہتر ہے تو وہ چیز کر رہے ہیں تو کشمیر کا معاملہ ہو رہا ہے فلسطین کا معاملہ ہو رہا ہے کشمیر میں جو ملٹنٹ جاتے ہیں وہ ایک لاکھا چیز کیونکہ ہماری تو ملٹری ہے نا یہ ملٹری کا کام ہے ملٹنٹ کا کام نہیں ہے پراکسی وار پراکسی وار بھی نہیں کرنی چاہیے تو اس لیے ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ یہ جو یہاں پہ دیشت کر دی ہوتی ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دونوں ملکوں کی ملٹری ہے وہ اپس میں دیکھیں سیاست ہیں سارا کچھ ہے تو وہاں پہ فلسطین میں ملٹری نہیں ہے تو ملٹنٹ کام آئیں گے ایسی چیزوں میں بلکل تو یہ ہی ہوتا ہے بننے بھی نہیں دیتے وہ بننے بناتے ہیں تو مسائل مار دیتے ہیں اور دوسری بات ہے دوسرے چینل پہ جائیں مہابارت بھی آ رہی ہے ویڈیو اور وہ بھی ہم لے کے آئیں گے ویڈیو مل چکی ہم ہے اور وہ بھی ریکشن دیں گے لازمی سپورٹ کریں ہمیں دیسی وی ریکشن ٹو پائنٹو کے نام سے چینل ہے لنک ڈسرپشن میں بھی ہے اس پہ جائیں مہابارت آ رہی ہے یار ویسے بھی سبسکرائب کریں یار آپ لوگ کرتے ہیں یہ سبسکرائب سبسکرائب کریں یار پلیز اور ایک ندیم بھائی کا اور سمیر بھائی کا بھی چینل ہے اس کو بھی سپورٹ کریں دیسی ویڈیو ریکشن کے نام سے اس کا بھی لنک ڈسرپشن میں ہے وہاں پہ لیٹا ویڈیو آ رہی ہے وہ بھی دیکھیں ان دونوں کا ریکشن بھی دیکھیں اور ان کو بھی سپورٹ کریں پلیز ہمارا بھی چینل ہے کوشش کرتے ہیں ہم اس سے کہ ادھر سے جو سیکھ ہے ہم ادھر بھی ریکشن دیتے ہیں تو پلیز ہمیں بھی سپورٹ کریں تو باقی بات کریں میں تو یہ بات کروں گا کہ خان سار کی ساری بات زبردست ہے میں انہی چیزوں پر دیکھتا رہتا ہوں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گلت ہیں تو خان سار نے کیا بات اس میں بڑی زبردست بات کی ہے کہ وہ جو ابھی فلسطین کے پاس ایریہ ہے اس میں سے بھی جگہ ہتھی آ رہے ہیں بیچ بیچ میں جا کے جہاں سے بھی ان کو جاتا ہے وہاں سے قبضہ کر لیتے ہیں تو دیکھو یہ ظلم ہے ہم ظلم جو کرتے ہیں ہم ان کے حلاف ہیں اسرائیل ظلم کر رہے ہیں جو حصہ ان کے ہے تو وہ تو کمز کم ان کو دے دینا اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ وہ جو بھی چیز بناتے ہیں اس پر مزائل مار کے تباہ کر دیتے ہیں بجلی گار بناتے ہیں مزائل مار کے تباہ کر دیتے ہیں تو ہر بار جنگ ہوتی ہے تو بہت نے دس بیس سال تیسال پیچھے بھیج دیتے ہیں جب کس کو لکالنا ہو تو طریقہ کر دیتے ہیں یہی کہتے ہیں اس لئے ہم مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں اسرائیل اسم طاقت بار ظالم ہیں ظلم کرتے ہیں ہم اس لئے اس کے محالم ہیں آج یہ ظلم بند کر دی جو حصہ فلسطین کے پاس ہے ابھی بھی چھوڑ دے تو ہم اس کو ابھی بھی کچھ نہیں ظالم بھی کہنا چھوڑ دے میں تو یہی کہتا ہوں کہ بارٹر لائن ہونے چاہیے اور دونوں کی لگ لگ ریاست ہونے چاہیے اور اپنی اپنی مرضی کے ساب سے ہونا چاہیے اور جو مقصد اقصہ جو وہ تینوں کے لئے ایم وہ تینوں کے لئے ہی ایم ہونے چاہیے ایم ہے بالکل تو بقی یہ ہے کہ ابھی بھی لڑائی حتم ہو سکتی ہے اگر دونوں فریق جو ہے نا پیچھے ہٹ جائیں پارے اسرائیل ابھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہیں ابھی دونوں طرف سے فائٹ جو ہے نا ہائی لیول پر چال رہی ہے اکل سے یہی حبریں آ رہی ہیں کیونکہ ابھی دونوں جو نے پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے اور جنگ بہت زیادہ پھیلنے کا چانس ہے تو ابھی اور ایران پہ بھی یہ الزام لگ رہا ہے ابھی دیکھو آگے کیا بنتے ہیں باقی ویڈیو زبردستی کافی ایران تو کہہ رہا ہے کہ اگر میرے طرف آئے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا میری طرف سے بھی جنگ رہا ہے پاکستان ابھی تو نہیں ابھی تو نہیں ہم نے ایران ہی لڑ سکتا ہے پاکستان ابھی دونوں کی بات ہے تو باقی یار میں نے کافی باتیں انہان سر سے سیکھی ہیں یہ ویڈیو زبردستی کہ اگر ایران نہ لڑ سکتا ہے پاکستان لیکن پاکستان کے علاہ پاکستان تو اپنے دفاع کے لئے لڑے گا بیسے نہیں لڑ سکتا دفاع کے لئے لڑے گا بلکل ایران لیکن ضرور لڑے گا وہی صاحب آجادہ جی کرزے تلے ہیں سار جوکے ہوئے ہیں اور وہ ایک بات بلکل ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کو جو ہے نوشیہ مسلم میں بسا دیا ہے ہمیں یہ لڑائی ہیں پھر کب آریت محمد صاحب یہ مساد جرگ میں جتنا بھی صاحب لگا رہا ہوں نا یہ ساری پیچھے جڑ جو ہے نومہرکہ یہ مساد کی بنا جی ویڈیو ان کے اچھی تھی اور ان بھائیوں نے اچھی حاصی ڈیبیٹ کر دی اور لیکن یہ ہے کہ پلیز ایک بات کہوں گا کہ آپ کمرس کرتے ہیں تو قائنلی دیان کیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے لینشن جو ہے وہ بائیچارہ جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑا فیکٹر تھی ہیں اور ویسے بھی ہم نے یہ لی کہا کہ آپ نے اسٹینڈ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ ہم نے تو یہی کہا کہ آپ کا اپنا سٹینڈ ہے آپ بے شک جو مرضی سٹینڈ لیں لیکن ہم پرسنلی طور پہ جو کہہ رہے تھے کہ فلسطینی ہم بھائی آپ ازادے راہے رکھتے ہیں آپ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں ہم تینوں جو ہیں فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں ہماری آپس میں تو کوئی تشمنی ہی نہیں ہے یہ تو بات چیز ہے کمرسیشن ہے وہ تو فیصلے وہاں پہ ہو رہے ہیں اور آپ میں اور ہم پہ تو وہ چیز رہنی چاہیے تو یہ کونٹریکٹ ہمارا چلتا رہے گا اور یہ پیار محفظ بھی چلتی رہے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے ہوتا ہنچڑا ان کے ویڈیو زبردستی ان کے ویڈیو کی لنک اور ہمارے چینلز کی لنک رسکرپشن میں موجود ہوگی پلیز جائیں ویڈر کریں چیک کریں سب کو اوپن کر کے سبسرائب کر لیں پلیز یار اور نوٹیفیکشن بیل بھی اون کر لیں جو از اپنے چینل آپ پہنچا لگتا ہے وہاں پہ کمرس کریں اور دن لکھ دیں کمرس ایکشن میں ہم کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے سبسرائب کر لیا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پر کیا رکھئے گا دعاوں بھی یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس